پاکستان کے مفادات کے خلاف جو قوت کام کر رہی ہیں اس میں پاکستان سے باہر بھی اور ان کے سہولتکار پاکستان میں بھی موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز چاہے وہ ملٹری سفیر میں کام کر رہی ہیں یا سیویل ایجنسیز ہیں وہ ویجلنڈ بھی ہیں اور یہ جو واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں کہ تربت میں اٹیک ہو گیا یا بشام میں اٹیک ہوا یا سے پہلے میر علی میں اٹیک ہوا یہ وہ حملے ہیں کہ جو ہو جاتے ہیں چاہے اس کو آپ کوئی بھی اس کی وجہ آپ سوچیں کہ کس وجہ سے یہ حملے ہوئے لیکن اس طرح کے بے شمار ایسے اٹیکس کے جو کہ نہیں ہو پاتے صرف اس وجہ سے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ وقت سے پہلے ان کو ناکام بنا دیتی ہیں اور جو بھی اس میں ملوث ہوتا ہے اس کو پہلی سے گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن ایک بات جو ضرور ڈسکس کرنے والی ہے کہ دشمن اگر پاکستان کے باہر بیٹھا ہے تو وہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر ایسی کاروائیاں کامیابی سے کروا سکتا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ایسے اناثر بھی یہاں موجود ہیں کہ جو کسی صورت بھی پاکستانی یا مسلمان کے علانے کے حق دار نہیں ہیں اور وہ ان کا آلہ کار بن کے اپنے ہی لوگوں کے خلاف اپنے ہی ملک کے خلاف ایسی کاروائیوں کا حصہ بن جاتے ہیں یہ سہولتکار کون ہیں اور ان کو ایڈنٹیفائی کرنا کتنا مشکل ہے اور ان کے خلاف جو ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں مسلسل دو دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس میں کامیابی ہم نے کتنے حد تک سمیٹ لی ہے اور آگے ہم نے کرنا کیا ہے اور کتنی کامیابی ہمیں مزید درکار ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں مجھے سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ائر وائس مارشل اجاز ملک صاحب بہت بہت شکریہ سار آپ کا اکٹر منور حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ہیں بینال اقوامی امور کے آپ کو بھی بہت شکریہ بریڈیر وقار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں ویڈیو لنک پہ بریڈیر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ ائر مارشل صاحب آپ سے میں آغاز کرتا تو یہ سہولت کار جو ہیں یہ کون لوگ ہیں مطلب کار تو اسی طرح کا ہم سمجھیں گے کہ شکل و صورت میں بھی ہمارے جیسا ہو گفتگو بھی اسی طرح کرتا ہو سوسائیٹی میں جیلن بھی کر سکتا اور وقت آنے پہ ملک کے اور قوم کے مفادات کے خلاف کام بھی کرتا ہو یہ کون لوگ ہیں دیکھیں یہ کوئی نیا فینومنہ نہیں ہے یہ جب بھی آپ ہیومن ہسٹری دیکھیں یا وار ہسٹری دیکھیں تو دو فریق جو ہوتے ہیں یا دو حریف جو ہوتے ہیں وہ ہر ممکن طریقہ استعمال کرتے ہیں دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے یا شکست دینے کے لیے تو پرانے زمانے کی جنگوں میں بھی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے جو غدار ہوتے ہیں کیونکہ ہر حکومت سے ہر ریاست سے سو فیصد لوگ جو ہیں وہ اس کے کمپلائنٹ نہیں ہوتے اس سے سنسیر نہیں ہوتے وہ اس ملک میں یا اس سرزمین پہ رہ تو رہ ہوتے ہیں لیکن ان کی ہمدردیاں ان کا خلوص ان کا جینا مرنا اس زمین کے ساتھ نہیں ہوتا تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے ان کے ساتھ جو ان کے اسوسیئیٹس ہیں ان کو مفاد بچانے کے لیے وہ سہولتکار بن جاتے ہیں کسی بھی ایسی ریاست کے یا جن کو ہم نون سٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں وہ ان کے اب یہ ایک مالی مفاد بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی سی اور طرح کی منفعت بھی اس میں شامل ہو سکی ہے اس میں سر آپ کو یاد ہوگا یقیناً کہ نائن الیون کے بعد جب ایک جنگ شروع ہو گئی پاکستان کے اداروں کے خلاف ایون سیویلینز کے خلاف جس طرح ہمارے بزاروں میں ہماری مارکٹس میں دھماکے ہوا کرتے تھے ایون کے مساجد اور شرائنز کو بھی نہیں چھوڑا گیا اس وقت ایک بیانیاں بنایا اور وہ ایڈیلوجیکل بیسس پہ انہوں نے برین واشنگ شروع کی کہ جی ہم تو شریعت کی نفاس کے لیے کام کر رہے ہیں یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اسلام دشمن ہیں وہ ایک بیانیاں تھا وہ بیانیاں ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم یہ تصور کریں سمجھ لیں کہ صرف مالی یا فینینشل اٹرسٹ رہ گیا نہیں دیکھئے یہ جو فیف جنریشن وارفیر ہے یا یہ جو تیررزم ہے یہ اس کی بہت زیادہ ڈائمنشنز ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو الٹی میٹ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی صحیح مقاصد کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ استعمال ہوتے ہیں اپنے ہینڈلرز کے ہاتھوں ان کو کچھ اور بتایا جاتا ہے یعنی ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے ان سافٹ یا سینسٹیو ایشیوز پہ جو کہ سیلیبل ہوں فار ایکزامپل مذہب ایک ایسا جذبہ ہے جس کے اوپر کوئی بھی آدمی جو ہے وہ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے درست وہ ایک کم تعلیم یافتہ بھی ہو سکتا ہے اس کو بڑی آسانی سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ جو بندہ ایک خودکش دماغہ کر رہا ہوتا ہے وہ تو اپنے تہیں شاید جنت میں اپنا گھر بنا رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ چیز اتنی بار اس کے دماغ میں برین واشنگ کر کے ڈالی جاتی ہے کہ وہ ایک اچھے کاؤز کے لیے اپنی جان دے رہا ہے اور اس کے جو پیچھے لوہاہکین ہوتے ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کا یا اس کے جو مواشی اس کے اوپر کوئی سٹریس ہوتا ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کی وعدے کیے جاتے ہیں تو وہ تو استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور استعمال کرنے والا جو ہے کئی دفعہ اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو جو سورسنگ آ رہی ہے ان کے اصل اوبییکٹیوز کیا ہیں ویڈی ویڈی ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے کہ ایسے لوگ جن کی طرف ابھی ایئر مارشل صاحب نے اشارہ کیا ان کو کیا بات چیت کے ذریعے سمجھا کے دلیل کے ذریعے قائل کیا جا سکتا ہے کہ جو راستہ آپ نے اپنایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ کوئی اور زمانی سمجھتے ہیں صرف دیکھیں جی ماضی میں تو ہم نے بات چیت کر کے بھی اس کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود اگر یہ element exist کرتے ہیں اور بارہا اٹیک کرتے ہیں پاکستان کے وائٹل ان اسٹریٹیجی کے انٹریسٹ کے اوپر تو پھر آپ کے پاس اپشن کیا رہ جاتا ہے اس کے لیے تو میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو ٹو پرانگ اسٹریٹیجی کی ضرورت ہے ایک طرف آپ ڈپلاومیسی بھی کیجئے یعنی ان کی جہاں پہ مراکز ہیں وہ کہاں پہ ہیں ان فیکٹ اکفانستان میں ہیں اور وہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے ہم صرف پاکستان نہیں کہہ رہا پوری دنیا کہہ رہی ہے جو امریکن تنگ ٹینک سے وہ کہہ رہے ہیں جنرل لیرک کی سٹیٹمنٹ ہے جو سینڈ کام کے کمانڈر ہے جو ایکس سینڈ کام کے کمانڈر تھے ان کا کوریلا ان کی بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے اور پھر یونائیڈ نیشن کے اندر بھی اس طرح کی ریپورٹ ہمارے پاس آ چکی ہے ان کو سپورٹ مل رہی ہے جو فیٹف کی جو ریپورٹ ہے جہاں پہ انڈینز ٹیرر فائنانسنگ کرتے ہیں اور پھر دیکھیں ماسکوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے دائش اسے قبول کرتا ہے اس کے مراکز بھی افانستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ آپ کو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے ویدن پاکستان انڈ بارڈر کے اوپر جبکہ یہ گوریلا وارفیر کا ایک ٹیکٹس ہے جو پاکستان لڑتا بھی آ رہا ہے اور ہم نے کامیابی بھی حاصل کی تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں اسٹریٹیجی کو بنانا ہوگا ٹھیک لیکن آپ نے بھی بات کی گوریلا وارفیر اور ہماری جو آمن فوسز ہیں وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں انہوں نے جس طریقے سے جنگ لڑی ایک اندیکھے دشمن کے خلاف تو ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی کاربائی کریں اور اپنے ٹارگٹ کو اچیف کر لیں لیکن جیسے بھی فیفت جنریشن وار کا بھی انہوں نے بتایا اب فیفت جنریشن وار میں آپ کس کو اپنا امیڈیئٹ اینیمی اپنا اپننٹ ڈیکلئر کر سکتے ہیں مطلب یہ تو اندیکہ سا دشمن ہے آپ نے ایک تنظیم کو تو کر دیا لیکن اس کے پوری جو چین ہے اس کو کیسے ایڈنٹیفائی کر کے آپ کا ٹھہرے ملا سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ان سے ماری جنگ ہے دیکھیں وہ تو ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا فیفت جنریشن وار فیر کون چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں جو یہاں پہ ریجن میں کنیکٹیوٹی نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں جو سی پیک کے دشمن ہیں انفیکٹ جہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں وہ کہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں وہ علاقہ جہاں دیکھیں پاکستان کی جو اس وقت معاشی مشکلات ہیں اس معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے وہ ہے کنیکٹیوٹی کا اور وہ جب تک سی پیک کامیاب نہیں ہوتا تو کنیکٹیوٹی کس طرح سے قائم ودائم رہے گی اور پاکستان کی جو بھی ریجیم پاور میں آتی ہے اگر ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں تو وہ اپنے نیبرنگ سٹیٹس کے ساتھ پیسفل رہنا چاہتے ہیں کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں کاسا ون تھاؤزن کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں ایران گیس پائپ لائن پاکستان کامیاب بنانا چاہتے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ کون ہیں وہ یہ ساری چیزیں کروا رہے ہیں برگیڈیر صاحب سوال یہ ہے کہ دوہزار ایک سے پہلے جو افوانستان میں صورتحال پیدا ہو رہی تھی تقریباً اسی طرح کی صورتحال ہمیں وہاں پہ پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے مختلف دہشتگر تنظیمیں جو وہاں پہ جمع ہیں کمزور سی ایک حکومت ہے جو شاید انہیں کنٹرول نہیں کر سکتی یا جانبوچ کر کرنا نہیں چاہتی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے پاکستان اس وقت بھی خبردار کر رہا تھا عالمی طاقتوں کو بالخصوص امریکہ کو کیس پر آپ نظر رکھیں اور کوئی اقدامات کریں آج بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں اس وقت بھی ہماری بات کی سنی گئی آج بھی ہماری بات نہیں سنی جاری تو آپ کے خیال میں جو پاکستان کے خطشات درست ثابت ہوئے دوہزار ایک میں خدا نخواستہ کیا وہ دوبارہ درست ثابت ہوں گے برگیٹی صاحب آپ کی آواز تھوڑی سلو ہے اگر اپنی آوڈیو آپ تھوڑی سی انکریز کرتے ہیں میں دوبارہ برگیٹی صاحب آپ سے رابطہ کرتا ہوں تھوڑا سا آوڈیو کا عشو ہے ایر مارس صاحب آپ اس سوال کے جواب دینا چاہے دیکھئے یہ تو ہمیں اس کے جو بھی ریشن واقعات کے کیونکہ تناظر میں ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں کسی بھی انسیڈنس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لائکلی بینیفیشریز کون ہو سکتے ہیں فار اگر ہم یہاں پر چائنیز پرسنیل ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس سے کیا اچیو ہوگا سب سے پہلے تو اس سے یہ اچیو ہوگا کہ جن پروجیکٹس کے لیے وہ یہاں پہ آئے ہیں جیسے اس وقت یہ والا جو انسیڈنس ہوا ہے یہ ہمارے ایک ہائیڈرو پار پروجیکٹ کے لیے تھے تو اس پروجیکٹ کی کانٹینیوٹی کے اوپر ایک کوئسٹن مارک آ جائے گا پھر دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک ایک اپسٹیکل کریئٹ ہو سکتی ہے اگرچہ ہمارے اتنے دیرینہ اور سالٹ دعلقات ہیں کہ شاید ان جیسے واقعات سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتے لیکن بہرحال یہ ایک اپجیکٹیو ہے اور اس کے علاوہ آج کل کی جنگیں جو ہیں وہ چونکہ جیو پولٹیک سے ہم لوگ جیو اکنومکس پہ شفٹ ہو گئے ساری دنیا میں تو اس وقت پاکستان کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ملکی استحکام کے لیے معاشی استحکام چاہیے تو کوئی بھی ایسا منصوبہ اب آپ یہ دیکھیں جس ملک میں اتنے تواتر سے اٹیکس ہو رہے ہوں یا فارنرز پر اٹیک ہو رہے ہوں وہاں پر کوئی فارن انویسٹر کیسے آئے گا ٹھیک یہ بڑے امپورٹن پوائنٹ ہے میں اس پہ آتا ہوں برگیری صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے جی ہاں یواز ٹھیک آرہی جی آپ لاؤڈ اینڈ کلیر آپ اگر اس سوال اگر میں دھورا ہوں یا اگر آپ جواب دینا چاہئے جی آئی تنگ آئی قانچٹیو جو بات ہو رہی تم تھوڑا سا ہیل ٹیک آ منٹ جو ریو کر لیں کہ ایک تھوڑی بدقسمی ضرور ہے فارٹی سیون سے آرمت دیکھیں ایک طرح ہوسٹائل پاور آنڈیا اور اگرانستان ساتھ کوئی اتنے تعلقات ٹھیک نہیں رہے اور پھر اس میں پچھلے چالیس سال میں دو بڑی سپر پار انٹرمینشنز ہوئی جس میں افغانستان کو فیزیکلی اکوپائی کیا گیا ایک پاور نے آٹھ سال اور ایک پاور نے تقریباً آلماس دو ڈیکیڈز اور اس کے اندر پانچ رجیم چینج ہوئی یہ ایتھنک ایٹھائیم فگیٹ کہ پاکستان کسی ببل بھی نہیں یہ آپ کا نیبر ہوت ہے ابھی آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر جتے بھی ایتھنک پاکستان کی پالیسی رہی ہے ایٹھائیم ہوتا ہے جی کہ دوزار ایک میں غلط تھی یا ابھی ٹھیک ہے وہ بیسیکلی دوزار جسنگ تو انٹرنیشن کمیونٹیز ڈیمانڈ پہلے وارن ٹیرر ہوئی پہلے رشن انٹرونشن تھی آپ فرنٹ لائن سٹیٹ بنے اپنے انٹرسٹ کے لیے بھی اور ریجن کے لیے بھی اور ابھی جو ہے پھر جا کے دن بھی جوائنٹ وارن ٹیرر اور پھر امریکنز کے بیٹرال ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک شٹل زون کو باٹر کرتے ہیں جہاں پہ ایک انسٹیبل گورنمنٹ ہے ابھی آتے ہیں جو کرنٹ سیچویشن ہے جہاں پہ اگر لیٹس اے طالبان ٹو کی بات کریں لیٹس ٹاک وری سٹیٹ کہ جب یہ آئے تو اس میں کونفیڈنس کے کیونکہ ابھی ایوانوں کے پاس جاری ہے گورنمنٹ اور سپر پار کا تو اسٹیبلیٹی ہوگی پاکستان کا جو رول ہے کنالج کریں گے کہ آپ نے پیس کی طرف ان کو لے کے گئے لیکن انفورچنٹی لائک ایوان گورنمنٹ سے لارس فورٹی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیرزم کو ادھر ٹول آف پالیسی استعمال کر کے اور پھر وہ کچھ کنسیشن دعا کر سکتے ہیں جس طرح آئی تینک پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کیا ہے جب ان کنسیشن دینا چاہتے تھے جی کہ آپ سٹل کریں حالانکہ یہ کا ایسی گریٹر ڈیزائن تھا ابھی جو ایک ان کے امیر ہیں ان کی آڈیو بھی چل رہی ہے جس پہ بی بی سی نے بھی کمنٹ کیا ہے جس میں وہ انٹرنیس جہاد کی بات کر رہے ہیں ایکسپینشن آف وار کی بات ہو رہی ہے سو اس کا مطلب ہے ان کے ایک ریٹر ڈیزائن اور اس میں ابھی جمپ کرتا ہے انڈیا بکوز پہلے یہ ڈیگر ڈرون تھے انڈیا کے ہیلیکوپٹرز استعمال کی ایک رضائی نے اور شک غنی نے اور طالبان کو ہٹ کیا تھا اس میں انڈیا بقیدہ ان کو ملٹی ایٹ دیتا اور آج جو ہے جب ویکیم نظر آئے تو وہ کس جا کے آپ نے دیکھا پچھلے تین ہفتے پہلے ایک ملاقات ہوئی جس میں دوول کے لوگ بھی تھے اور ان کے ڈپلومیٹس ہیں تو کیا شورت سے دی گئی کہ دوبارہ جی پاک اوان بارڈر پہ آگے لگائی جائے پچھلے تین مینے میں تھوڑا سا کمی ہوئی تھی تو ای ٹھیک یہ آپ نے بلکل درست بات کی صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نون سٹیٹ ایکٹرز کو اگر کسی وقت اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے ویسٹرن پاورز کرتی رہی ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اور دیکھا گیا ہے کہ آپ ان کو کچھ زیادہ عرصہ اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول نہیں کر سکتے آلٹی میٹلی وہ آپ ہی کے پیچھے اور آپ ہی کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچانے آتے ہیں پاکستان نے جیسے میں نے پہلے گزارش کی آپ سے کہ ان خطشات کا اظہار کیا تھا دوہزار ایک سے پہلے انٹرونشن نہیں ہوئی ٹائملی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی ابھی بھی وہی صورتحال ہے تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایک اور ڈیزاستر اس کے بعد انہیں ہوش آئے گا اور پھر اگوانستان جو ہے وہ سینٹر آف اٹنشن بن جائے گا عالمی برادری کا یہ فیلہ سے جب اٹرال ہوا تو سارا آپ دیکھیں لوڈ چاہے ہیں پیوچیز کا تھا ہمارے پر پھینکے چلے گئے لیکن آہستہ آہستہ بھی موسکو کے پاس جو اٹیک ہوا ہے اس میں آئی ایس ای پی جس کا اٹھوٹر گوانستان ہے ٹی ٹی پی اس کے بعد جو ہے آپ کی بیل اے پھر امریکن اسلا پکڑا جا رہا ہے بار بار تو سورس تو ایک ہی ہے صرف یہ ہے کہ انسائیڈ کرنے والے سہین بھی ہو سکتے ہیں تو یہ آئی ٹھنک دس ایسٹو بھی انڈرلائن کے ریجن کے لیے تیٹر ابھی موسکو فارمنٹ موسکو فارمنٹ تیس سپٹیمبر کو ہوا کازان میں اور رشیہ پاکستان ایران اور اگوانستان کے نمائدے تھے اور سنٹرلیشن بڑا خیلی متقی صاحب کو آ گیا تھا کہ تیرزم کی فیکٹریاں بند کریں میرے خیال ہے ریجن میں ایک بڑی انڈرسٹرنڈنگ ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا تیرزم از اٹھول اف فالسی کر کے وہ پرشریز کر سکتے ہیں نیبروڈ کو میں خیال میں خام کھیالی ہے پاکستان نے ملٹی آپشن بھی دسپے کیا ہے ابھی رشیہ میں بھی کیا ہے دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی آپ کو تکلیف ہوتی ہے اتنا علاج آپ کرتے ہیں تو جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو اس پچھلے چالیس سالوں میں جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ویکٹمائز نہیں ہوئے اس فنانونا کے جبکہ پاکستان ایک تواتر سے کسی نہ کسی لیول کی دہشتگردی کا شکار رہا ہے اور ہماری فورسز نے لا انفورسمنٹ نے انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہترین کامیاب آپریشنز کر کے کافی حد تک ان کو کنٹرول بھی کیا لیکن یہ مکمل طور پر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ جن نرسریز میں یہ لوگ پروان چڑھتے ہیں اس کی انوائرمنٹ چینج نہیں ہوئی جب امریکنز نیٹو فورسز کے ساتھ آئے نائن الیون کے بعد تو ان کا یہاں آنے کے جو انہوں نے اوبجیکٹیوز دیئے تھے اس میں سے ایک مین اوبجیکٹیو یہ تھا کہ یہاں پر ان لوگوں کو ایک آلٹرنیٹ معاش کا ذریعہ دیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان کو تو ویپنز اور نارکوٹس کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں آتا تو جب تک آپ کسی شخص کو معاشی طور پر ایک فیملی کے طور پر ایک سوشو اکنومک اپ لفٹ اور ایک سینس آف جو ہے نا ویل بینگ نہیں پروائیڈ کریں گے وہ ولنبر رہتا ہے کسی بھی طرح کی ریکروٹمنٹ کے لیے تو وہ اس کے لیے سپیشل اکنومک زونز بننے تھے اور ایک بہت بڑی ترقی کا جو ہے وعدہ کیا گیا تھا اور شاید اس کی کاسٹ اس ملٹری انٹروینشن کی کاسٹ سے بہت کم ہوتی لیکن ای تنگ ایز ایک گریٹر ڈیزائن وہ چیز اس کا وعدہ تو کیا گیا لیکن وہ کی نہیں گئی تو اسی لیے آج افغانستان وہیں کھڑا ہے جہاں پہلی انٹروینشن کے وقت تھا جب پہلی دفعہ طالبان آئے تھے کچھ لوگوں کا اس بار یہ خیال تھا کہ آج سے بیس مہینے پہلے جب کابل میں ٹیک اور ہوا کہ جی اب یہ تھوڑے مائلڈ ہوں گے یہ تھوڑے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں سیولائزڈ ہیں لیکن چونکہ ان کی انوائرمنٹ چینج نہیں ہوئی ان کا ایکو سسٹم وہی ہے تو جب آپ ایک ہی ایکو سسٹم ایک ہی راو میٹیریل سے ایک چیز دوبارہ پروڈیوز کریں گے تو نتائج بھی ویسی ہوں گے ویسی ہوں گے ڈاکٹر صاحب اگر عالمی طاقتیں کسی مسئلے کو حل کرنا چاہیں بے شمار مثالیں ہیں بوزنیا کی مثال ہے تو وہ کر سکتے ہیں آپ اگری کریں گے مارشل صاحب کی بات سے کہ اگر یہ چاہتے کہ اغوانستان میں مطلب اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دیں ایسے اناثر کو ان کو کسی دوسری جگہ پہ لگا دیں وہاں پہ ترقی لے کے آنا چاہیں تو جتنے ریسورسیں ہیں جتنا پیسہ ہے یا جو انٹرسٹ ہے وہ کرنے کو کر سکتے تھے کیا وہ جانبوچ کے اس کو چھوڑ گئے ہیں ایک برننگ گراؤنڈ کے طور پہ تاکہ آس پاس کے جو خطہ ہے اس میں ہمیشہ سے پرابلم ہی رہے اور ہم دس ہزار جو میل دور بیٹھ کے آرام سے مزے سے دیکھتے رہے ہیں لیکن جب تک امریکن اور انٹرنیشنل فورسز تھی تو تب تو یہ نیند چاہتے تھے انہوں نے اکفانستان کو بلڈ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن اس میں ناکامی ہوئی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ مایکرو منیجمنٹ کرتے رہے جس سے تاثرہ لوگوں کے اندر یہ ہوا کہ ہمیں کالونائز کر لیا گیا ہے اس وجہ سے جو طالبان انپاپولر تھا اس کو پاپولارٹی ملنا شروع ہو گئی تھی لیکن جب وہ یہاں سے ان کا انخلاق ہوا تو اس صورت میں تو وہ یہاں پہ انسٹیبلیٹی چاہتے تھے انہیں پتا تھا ایک ویکیوم ہوا ہے اور ویکیوم کو چائنہ فل کرے گا چونکہ چائنہ از ارائزنگ پار اور پھر آپ نے دیکھا چائنہ وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے اور یہ بنیادی وجہ ہے کہ طالبان کے اندر ایک کانفیڈنس نظر آتا ہے بیکاز آف دی انویسٹمنٹ آف چائنہ اور ٹرکی جو ان کے منرلز کے اندر جو کر رہی ہے اور میں یہ کہتا ہوں پاکستان سے جب ڈپلاو میں سے کی بات کرتا ہوں تو اس میں چائنہ کی گوڈ آفیسز کو استعمال کرنا چاہیے چونکہ چائنہ کے تعلقات اس وقت آفانستان سے ہم سے زیادہ بہتر ہیں دوسری بات یہ کہ امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی جب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں ہم گلوبل ساؤت کی طرف نہیں دیکھتے تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ویسٹ ہے ویسٹ جو اس کا امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ اس وقت بیزی ہے ایٹلانٹک جو سیکیورٹی ڈائلیما فیس کر رہے ہیں یوکرین کی وار جو کہ ہار رہے ہیں غزہ ازرائیل کی وار جہاں پہ پٹائی لگ رہی ہے اور پھر ساؤت چائنہ جو چائنہ کے ساتھ جو کمپیٹیشن چل رہی ہے وہاں پہ کس طرح سے چائنہ کا جو انفلونس ہے ساؤت چائنہ وارٹر کے اندر اس کو ڈیٹائرنس کی جائے تو یہاں پہ جو اکفانستان اور پاکستان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے اس وقت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے وہ آپ کو انٹیلیجنس سرویسز دے دیں گے اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کریں گے پاکستان کو اپنے جو اپنے ریسورسز ہیں ایک تو ان پر ریلائے کرنا ہوگا پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو الٹرنیٹیو پاورز سینٹر پاورز ہیں ایک تو یہ طالبان کا جو بیہیوئر ہے جہاں پہ وہ ان لوگوں کو پناہ دیئے ہیں وہ ان کی الٹرہ کنزرویٹیو آئیڈیالوجی ہے جس کا ذکر ایر مارشل صاحب نے بھی کیا دوسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ طالبان کا کنٹرول اپنے نچلے کیٹر کے اوپر ویک ہے اور وہاں پہ یہ جو ایلیمنٹ سے آپس میں ان کا گھر جوڑ نظر آتا ہے رشتہ داریاں ہیں تیسرا ایلیمنٹ انٹرنل جو تھرٹ طالبان فیل کر رہے ہیں دائش سے اور انہیں ڈر ہے کہ باہر سے اٹیک ہوگا اور میری بھی پرڈکشن تھی کہ امریکنز آئیں گے اگر یوکرین کی وار کے حالات ٹھیک ہوتے غزہ ادرائیل وار نہیں ہوتی تو آپ امریکنز بوٹس دیکھتے اب بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ ان کی فورسز بگرام ایر بیس کی اوپر آئی ہوئی ہیں شاید انڈین بھی سات ہزار سیکیورٹی کے لیے اپنے پرسنل بھیجنے ہیں لیکن اب یہ تحقیق طلب ہے چوتھا یہ کہ طالبان کی جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ بڑی ویک نظر آتی ہے اب تک وہ گوریلا وارفیر کے موڈ کے اندر ہیں ٹریڈیشنل کنونشنل گورمنٹ کا فارم انہوں نے نہیں لیا نہ ان کی آرمی لے رہی ہے نہ وہ لے رہے ہیں اور آخری بات یہ کہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ طالبان کے اندر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے چائنہ سے ترکی سے اور اب انڈیا کے ساتھ جس کا آئر مرشال صاحب نے ذکر بھی کیا اس کی وجہ سے کانفیڈنس بڑھائے ان کو لگتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ڈیل کر کے اپنا ٹریڈ کا راستہ بھی کھول لیں گے انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے تو اس طرح سے ہم پاکستان کو دبا سکتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ وہ کر نہیں سکتے یہ ان کی حق میں بھی بہتر نہیں ہے ہمارے حق میں بھی بہتر نہیں ہے برگیڈیا صاحب یہ جو خطہ ہے یہ مختلف قسم کی کانفرنس کا شکار رہا ہے جیسے آپ نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ کولڈ وار کے نتیجہ بھی ہم نے بھکتا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ جو ہوئی وہ بھی ہم اس کے وکٹم رہے اب جو ایک نیا دشمن تلاش کر لیا ہے ویسٹن پارز نے چائنہ کی صورت میں اور کیونکہ ہمارا نیبر ہڑ ہے ہمارے بہت درینہ تعلقات ہیں سو اگین اس کا جو برنٹ ہے کیونکہ چائنہ کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تو چائنہ کے ساتھ جو لوگ یا جو ممالکہ اسٹیٹس کھڑی ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو نقصان پہنچانا تو ان کے لئے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کیا یہی اسی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ آج صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ریزن ہو سکتی ہے دیکن ابھی بلٹی الائنمنٹ کا دور میں خلال بھی سوپر پارز کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ جو میڈل لیول کی پاورز جیسا پاکستان ہے ایران ہے ترکی ہے انڈیا تھوڑا سر زیادہ پارفل ہے جو میڈل لیول پاورز جو میڈل لیول پہ ایک ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے یا ایفیکٹ آتا ہے تو وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستانی ڈائیٹس پورا دیکھیں ایک سپورٹ دیکھیں آپ کی تو ویسٹ کے ساتھ بہت زیادہ لینکیجز ہیں میڈل ایسٹ کے ساتھ سو بشمار آپ کا جو ایفٹی پرسنٹ ریڈ ایفز کے ساتھ سو بھی پرسنٹ ریڈ ایفیز کے اوپر دیکھنے لیکن جو گرافکلی سیپیک ہے بھائی انڈاڈ ریڈ بیسٹ نے مانا ہے کہ یہ ایک نومک دیولپنٹ کے لیے لیے بھائی انڈاڈ روٹ اور انڈاڈی سورس پاکستان دے کنڈیوٹ ہے پاسی جو بشمار چیزوں کا بن سکتا ہے سو انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا ہے سر بھی ایتھا کہ ملٹریز نوک وادر رہاں تک پاسی 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 میں آپ نے گلپ پیچھے لیے ریڈ سی میں دیکھ لی ڈسپائٹ کی مدد کو ہے ایک نانش ایٹکٹر فوتیز نے ان کو کیا ہے دوسرا میکل ٹھوڑا ٹائم بھی فگیٹ کے پاکستان کے بھائی انڈاڈنس ہے اوانستان کے آٹھ لیوریجز ہیں آپ کے پاس جو ابھی تک آپ نے نیگٹیبلی یوز نہیں کیے اوان ٹرازیٹ ہے then you have grain سپلائے ہیں بھی میٹ سیزن ہار آپ دیکھئے گا 45% ڈیپنڈنس ہے فوڈ پہ اغانستان کی پاکستان کے اوپر then you have 3 لاکھ اغان ہارم ان ارسپیکٹیو جو عمرزی آپ کر لیں وہ آتے جاتے ہیں فور بزنس فور علاج مواجے کے لیے ایڈوکیشن کے لیے اور رشتتانوں کو ملنے کے لیے ملنے کے لیے یہ اس طرح کی آپ کے انڈیپنڈنس ہے اس کے بعد پھر آپ کے اغان رفیوجیز ہیں جس میں اللیگل کو واپس تو ایک یہ اگر پاکستان کرنا چاہے جو ٹائم بھی اگر یہ ضرورت پڑتی ہے تو یہ لیور بھی کھینچے جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اغانستان جو ہر چیز باہر ہوالے کا ائر بریج بنجے گا تو وہ ای ٹھنک ڈیپلومیسی کو بھی موقع دینا چاہیے میرے خیال میں تھوڑا رضیلیں سونی چاہیے انڈرسٹینڈ کہ آپ ایک شیٹر زون میں اور آپ نے اس کو ڈے ٹو ڈے پیسز پر ٹیکل کرنا ہے ایر مارشل صاحب ابھی جب یہ بات کر رہے تھے ٹرانسٹ ٹریٹ کی تو ہمارے جو سیکٹری کومرس ہیں وہ اغانستان گئے میں ٹرانسٹ ٹریٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے تو جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں یہ نون سٹیٹ ایکٹرز یا جتنے مرضی اغانستان یہ طالبان سمجھے کہ ان کے ہمیں ضرورت ہے پاکستان کا آلٹرنیٹ یا نیمل بدل نہیں ہو سکتے اگر پاکستان کے ساتھ وہ تعلق آ چاہتے تو آلٹی میٹلی بینیفیشری جو ہے وہ وہاں کی حکومت ماں کے عوامی ہوں گے آپ کے خیال میں یہ ٹرانسٹ ٹریٹ اور یہ باقی جو ہم آفرز انہیں کر رہے ہیں اور ان کے زیادہ بینیفیٹ میں یہ بات ہے کیا وہ انڈسٹینڈ کر پائیں گے اسے دیکھیں یہ نیبرز چینج نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کی جوگرفی چینج نہیں ہوتی پاکستان کو جیسے برگیڈی صاحب کہہ رہے تھے بلکل صحیح بات ہے کہ پاکستان کو اپنی پوزیشن آف سٹینج سے بات کرنی چاہیے ہمارے پاس ٹیکٹیکل یا آپریشنل جو کیپیبلیٹی ہے اور وہ آپشنز ہمارے پاس ہیں اور ہم نے اس کو استعمال کیا ہے ابھی ریسنڈی بھی استعمال کیا ہے اپنا وہ حق محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں ان کو ڈپلومیٹیکلی بھی انگیج کرنا چاہیے لیکن ان کو کسی طرح یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم کامپرومائز کر رہے ہیں دیکھئے پاکستان اور افغانستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی بھی حوالے سے تو جو ہمارے پاس خداداد جو سٹرینجز ہیں باوجود اس کے کہ اس وقت ہم خود ایک سیاسی یا معاشی استقام کی تلاش میں ہیں اور انشاءاللہ اللہ کرے گا جل ہم اپنی ان مشکلات پر قابو پالیں گے تو پاکستان کو اپنی سٹرینجز سے بات کرنی چاہیے اور اس کے بعد وہ سلوشن جو ہے ٹیبل کرنا چاہیے جو کہ سسٹینیبل ہو ڈیوریبل ہو اور جہاں تک سلوشن کی بات ہے میرے خیال میں ہمیں اس کا حل جو ہے وہ ریجنل علاقائی حل ہے ہمیں کیونکہ آپ نے جن متاثرین کا نام لیا ایران چائنا ایون سینٹرلیشن سٹیٹس نہیں ہے لیکن اس میں سر ایک کیچ آ جاتا ہے کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بریگیڈ صاحب نے بھی بات کی کہ یہ ایک گرینڈ ڈیزائن ہے اور کچھ طاقتیں نہیں چاہتی کہ ریجنل ریجن میں جو ہے وہ آمن دیر پا آمن پیدا ہو سکے سو اگر وہ نہیں چاہتے اور مسلسل وہ جو ہے پرووک کر رہے ہیں افغانستان کو یا انڈیا کے ذریعے ایسی کوئی حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو پھر وہ کیسے آپ ریجنل اس کے سلوشن کی بات پر جا سکتے ہیں کہ جب ان کا مقصد ہی ہے کہ ریجن جو ہے وہ ڈیوائیڈ رہے اور کانفلیکٹ رہے نہیں دیکھئے یہ مقصد تو ویسٹرن پارس کا ہو سکتا ہے یا وہ لوگ جو چائنہ کی کنٹینمنٹ شاہتے ہیں یا بی آر آئی کے خلاف ان کا تو ہو سکتا ہے نہیں دیکھئے انڈیا کا تو رول جو ہے انڈیا کے پاس تو اس وقت ایک بلینکٹ اپروول ہے سول سپر پار کی کہ وہ ان کے لیے ان کے جو انٹی چائنہ ڈیزائن ہیں وہ اس کو جو ہے اس کو نرچر کر رہے ہیں آپ سوال پوچھنے کے مسئل دیئے تھا کہ جس آپ ریجنل سلوشن کی بات کر رہے ہیں اس ایکویشن سے آپ انڈیا کو علیدہ کر سکتے ہیں جی انڈیا کو ہم تھوڑی دیر کیلئے علیدہ کر کے پہلے جو میں سٹرکچر بتانا چاہ رہا ہوں وہ اسی یہ آلموسٹ شنگائی کانفرنس جو ہے اس کی لائنس پہ ہو اس کے بھی گریٹر اوبجیکٹیوز میں ایک چپٹر اس کا بھی انٹی ٹیررزم ایفرٹ پہ ڈیل کرتا ہے لیکن آپ یہ دیکھی نا اگر چائنہ اس ایکٹیوٹی کو لیڈ کرتا ہے رشیہ اس میں شامل ہوتا ہے تو ان دونوں ملکوں کے ساتھ بھارت کے بھی بہت سارے مفادات وابستہ ہے تو بھارت کو بھی کنٹین کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ بھی نگوشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ صرف پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے وہ اتنی زیادہ اوور بورڈ ہو کے افغانیوں کا ساتھ دیکھیں لیکن آپ نے انڈیا اور جن دو بڑے ممالک کا ذکر کیا وہ برکس کی صورت میں ایک اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بقول ان کے کہ ان کا بہت زبردست چل رہا ہے اور یورپین یونین کے بعد شاید سب سے بڑا اور سب سے اہم اور سب سے مضبوط یہ اشتراک ہے جو معاشی طور پر ہو رہا ہے کہ جب وہ آلریڈی اس قسم کے ارینجمنٹس میں ہیں تو موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ کیا کوئی کاؤنٹر یا اس کے خلاف اس کو کنٹین کرنے کے لیے باقی دو بڑے ملک آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے آپ اگر بھارت کی ہسٹری دیکھیں تو بھارت جو ہے وہ ہسٹوریکلی نون الائن مومنٹ کا بڑا چیمپین تھا لیکن اسی ٹائم فریم میں اس کا رشیہ کے ساتھ ایک ڈیفینس ایگریمنٹ بھی تھا جس کا انہوں نے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا سکوت مشرقی پاکستان کے صورت میں اور اس وقت وہ رشیہ کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں لیکن وہ امریکن ایڈ اور امریکن بزنس اور امریکن کے ساتھ ان کے جو معاشی مفادات ہیں وہ اس کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ آپ ملٹی فیسٹیڈ ملٹی ڈیمینشنل جو ہیں وہ الائنسز کر سکتے ہیں ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ آپ جیسے جو انٹیلیکچولز ہیں یہ میں یہ سمجھاتے ہیں کہ جب ریاست کے بارے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ بہت کیلس ڈیسیجن آپ کو لینے پڑتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی آپ کوئی مفاد ہے ریاستی مفاد ہے اور اس میں سم ٹائمز فیصلے ہیسے ہو جاتے ہیں جو آپ کو محسوس ہوتے ہیں کہ نظریاتی طور پہ جو آپ کی ماضی میں پالیسیاں رہی ہیں ان سے کانفلکٹ کر رہے ہیں لیکن اگر ریاست کے مفاد میں یہ بات ہے تو آپ وہ کرنا پڑے گا اس کے لیے ایک پبلک اپینین بلٹ کرنا ضروری ہے اور اگر یہ فیصلے ہم نے کرنے ہیں واقعی کرنے ہیں بغیر کسی سپیسیفائی کیے کسی فیصلے کو تو وہ کرے گا کون اور کیسے ہوگا لیکن دو موڈلز ہیں ایک موڈل دیموکریٹک موڈل ہے ڈیسیشن میکنگ کا وہ کہتا ہے کہ جو آپ کے فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ پبلک اپینین کے مطابق ہوتی ہے اور لوگوں کی جو رائے ہیں وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے فیصلہ سازی کے اندر دوسری جو موڈل ہے اس کے اندر جو آپ جسے بیروکریٹک موڈل کہتے ہیں پہلے آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک اچھا ویجن ہے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں ایکسٹرنل سیچویشن کو انٹرنل ڈیمانڈز کو اس کے مطابق آپ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک پبلک اپینین بیلڈ کرتے ہیں پاکستان کی جو پالیسی کے ساتھ جو مجھے تھوڑا سا پرابلم نظر آتا ہے یا گری ایریا نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ڈیلیبریشن کی کمی ہے ڈیلیبریشن کے بغیر کبھی بھی آپ ریشنل بیسٹ پالیسی نہیں بنا سکتے بالفرض آپ اکفانستان کی پالیسی کو لے لیجئے اکفانستان کی پالیسی اگر آپ بیس تیس سالوں سے اٹھا کے دیکھیں تو پہلے آپ کو نظر آتا ہے آپ انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں پھر آپ دوسرے فیز کے اندر ڈیپلومیسی کر رہے ہیں طالبان کو کے لیے آپ دنیا کے اندر تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں اور تیسرے فیز میں آپ آپ سٹرائکز کر رہے ہیں تو بنیادی طور پہ میرا خیال ہے ڈیلیبریشنز کی ہمیں ضرورت ہے ڈیلیبریشنز کے بغیر ہم آگے نہیں جائیں گے اگلی بات میں یہ کہوں کہ یہ اسی کو تھوڑا سا درہ اور الیبریٹ کر لیں کہ ڈیلیبریشنز کے لیے تو ہمارے پاس پارلیمان موجود ہے لیکن آپ کے خیال میں یا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ جیسے گفتگو ہوتی ہے بہت سارے ایشوز ڈسکس آتے ہیں لیکن جس پولیسی فارمولیشن اور میکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگلے پانس سال میں بھارت سے متعلق ہماری پولیسی کیا ہونی چاہیے یا اسرائی فلسطین تنازع جو اس وقت چل رہا ہے اس میں ہم نے کیا پوزیشن اور کس طریقے سے لینی ہے اگرچہ ایک سٹیٹ کی پولیسی ضرور ہے ہمارے پاس یا یہ جو کانفلیکٹ ہے اغوانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ہم نے تھی مجھے یاد انگیجنگ انڈیا آئین ٹالبوٹ نے لکھی ہے پریزیڈنٹ کلنٹن کے وقت میں اسسسٹنٹ سیکٹری تھے ساؤکیش جہاں پہ اس وقت کی جہاں یہاں پہ جو ریجیم تھی مسلم لیگ نون کی اس وقت انہوں نے ٹرپ اپرووڈ نہیں کیا تھا جو وہ آنا چاہتے تھے آرمیٹیج جنرل زنی اور ٹالبوٹ کے آپ دھماکے مت کریں یہ جو ہم نے میں نائٹی نائٹی ایٹ کے اندر کیے اس وقت بھی پارلیمنٹ نے اور لوگوں نے ایک سپورٹ دی تھی لیکن جو ڈیلیبریشن کی جب میں بات کرتا ہوں نا مجھے پولیٹیکل پارٹی کی پارٹیز کی ریشنلیٹی بے شک نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر خود ڈیلیبریشنز ہیں کیا ان کے پاس ایک روڈ میپ ہے کہ کیا پاکستان کے جو بیرونی دنیا کے اندر جو مسائل ہیں اس کو ہم کس طرح سے ٹیکل کریں گے اور جب ڈیلیبریشن کی میں بات کرتا ہوں تو آپ جتنے بھی ڈیولپ نیشنز لے لیں فارن اسٹنس یو ایس کو لے لیں تو ڈیلیبریشن صرف کانگریس کے اندر نہیں ہوتی ان کا تھنک ٹینک بھی انوال ہوتا ہے میڈیا بھی ہوتا پریکٹیشنرز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پولیسی کو آگے یہ دو واقعات آپ نے کوٹ کی ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب پارلیمان کے فلور پہ ڈیلیبریشنز ہوں گی فیصلہ ہوگا تو اس کی سپورٹ ملے گی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بھی باہر بھی ملے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو برگیڈیر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ہم نے انٹرنیشنل ڈیمانڈز کے اوپر جو آج تک اکپانستان میں جو کچھ ہوا ہے ہم نے اپنی پولیسی بنائی ہے وہاں پہ بھی مجھے فیلیر یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے ایکسٹنرل ڈیمانڈ کو تو ایکسپٹ کیا لیکن آپ کی جو انٹرنل ڈیمانڈز تھی جو اس کے اثرات آپ کی سوسائیٹی پہ آنے تھے ایکانومی پہ آنے تھے آپ کے تاثر پہ آنے تھے جو پھر ہم نے بکتا ہماری وائبرنٹ سوسائیٹی تھی ہماری ایکانومی بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر تھی نائنٹین نائنٹیز میں ہم اس خطے میں سب سے بہتر پرفارم کر رہے تھے پھر ہمارا تاثر دنیا کے ساتھ اچھا تھا وہ کمپرومائز ہوا اس کے حوالے سے ہمارے پاس پلین موجود نہیں تھا ٹھیک بریڈی اے صاحب یہ اسی نکتے کو آگے بڑھائیں کہ اس وقت جو ہمیں موجودہ چیلنجز ہیں اور اس کے لیے ڈیلیبریشنز کے لیے ہمارے پاس پارلیمان کا ایک فورم موجود ہے جہاں پہ اتنا وام منتخب نمائندے بیٹھے ہیں حکومت ہے اپوزیشن ہے چیکس ان بیلنسز ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پارلیمان کے علاوہ بھی میں بات کر رہا ہوں کہ جب کسی ایسے ایشو پہ بات ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آ سکتی اس کے لیے کوئی کاؤنٹر آگومنٹ بھی نہیں آتا اگرچہ آپ کی پالیسی ہے سو فیصد درست ہوگی اور اس کو ہم نے تبدیل بھی نہیں کرنا یقینا نہیں کرنا لیکن پھر بھی اس کے اوپر جو کاؤنٹر آگومنٹ ہے وہ کرنا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بناسب بات نہیں ہے خطرناک ہے شاید سنسٹیویٹیز انوالو ہو جاتی ہیں آپ کے خیال میں یہ کتنا اہم ہے موجودہ تناظر میں اس قسم کی بات کرنا کوئی آلٹرنیٹ پیش کرنا جا ایسا بھی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے سٹال وٹس رہے ہیں جو فورن آفیس کو ڈیل کرتے رہے ہیں اسی طرح ہماری براکسی جو سکیورٹی اور فورن لیشنز کو ڈیل کرتی ہے وہ بڑی پروفیشنل پروپسی ہے بس جو اسیو ایسیو زیادہ ہے وانستان کا یہ بڑا یونیک ہے جو میں نے کیا کہ 40 ایز میں دو سوپر پار انٹرمنشن پانچ ریجیم چینج تو ہاو کینگ یو ایسیسٹنٹ پولیسی پولیسی تو ہوتی نا پھر ایک سیریز آف ڈیسین چینہ ہے بنگلہ دیش کے ہیں ابھی بھی جب روہنگیا آئے پانچ ریجیم چینج ہوئی پانچ ریجیم چینج ہوئی پانچ ریجیم چینج ہوئی تالیمان ون پانچ ریجیم چینج ہوئی تالیمان ٹو اور یہ ویلنٹ چینجز تھے پیچھے چلے جائیں سو ساوزار جو پاکستان کو ٹوئنگیا آیا جاتا ہے تو بہت زیادہ چاہے وہ فیت ہے چاہے وہ کلچر ہے ایفینیٹی ہے آنا جانا ہے تو اس لحاظ سے اس کی ہیٹ تو آئی گیا پھر سپر پاز آکے بیٹھ کی دیکھا جاتا مجھے چالیس سال میں تیس سال سپر پاز نے رول کیا ہے پریکٹیکلی تو اس کو ضرور مطلب ایک اراک ہے جب وہی تو آپ دیکھ لیں بلکل ان کو سمجھ نہیں آرہی سیدھ نہیں ہو سکے سیریہ ہے یہ ایک بڑا ہارٹ فیکٹ ہے اس طرح ایکوانوی پہ جو لیکن سیلس میں ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے ضرور کہ اب بھی آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دی خالدہ زیہ کی جو گورنمنٹ تھی وہ اس کے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے اب بھارت کو معلوم ہے کہ شیخ حسینہ واجد کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں اچھے رہیں گے چھوٹے ہڑے بمس آتے رہیں اور یہ کنسسٹنٹ پالیسی ساتھ تو پالیسی کنسسٹنٹ رہنی چاہیے یا نہیں جی بالکل آیا ہے ہی لیکن بات تو یہ تھا کہ وہ درست پر رسپانس کیا ہے جب پی ٹی آئی نے جب ڈسی این لیا تھا تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا ٹیرر اٹیک شروع ہو چکے تھے مرین بس بسی کلی بینگ جوز فور ڈریک میلنگ کنسیشن سی کہ آپ پھاٹا کو دوبارہ واپس دے جائیں برن کو آنے دیں ایک سیمی کومنٹر آپ کو کیا بت ابھی یہ جو آیا ہے ابت اللہ کا آئی تھی جو آڈیو اس کو ضرور سنیں ایک دفعہ ہی اس ٹاکڈ کہ جی نمبر ون تو اور یہ لوگ کہنے پرانا شران اف ہوئی نہیں یہ پیسلے لیٹ سے دیر دو سال کے اس کے ملے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وائیٹ وز پٹ آن افغان افیشل ہینڈل یہ بڑا ضروری ذرا سنیے گا کہ جی جمہوریت کو ہم نے دفع کر دیا عورتوں کا آپ کہتے تھے یہ ازادی تھے ہم ابھی انہوں نے اپنی سنگسار کریں ابھی یہ سنے آن ہم دینی ٹاکس کی ختم نہیں ہوا افغانستان میں اگر قابل لے لیا اور صوبی لے لیا یہ ایک سنوٹ فنیش ریجنڈا ہے کہ پوری دنیا پر اللہ تعالی کی حکوم نہ نہیں قائم کرنی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں از ای سپیرٹ جو ہے لیکن افغانستان دو اٹ اور کیا باقی سنوان مسلمان بالے خدا نہ خاصتہ کوئی انفیٹرز ہے تو میرے خیال پہ وہ والے اپنے ان کے اٹلوجیکل ڈیزائنز بھی ہیں اور جو رشیہ والا ٹیک کو ہے ای تک شوٹ لنک اٹ صحیح پوائنٹ اگن سر چائنیز پر ہو رہا ہے تو ای تک اسی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تو میں بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں اور ایر مارشن صاحب آپ سے بھی گزنوں کہ اس سے پہلے طالبان کے بارے میں اخوان طالبان کے بارے میں سوکارڈ سوپر پاوازن کی ایک اپنینی انتی کہ وہ پین اسلامیزم پر بلیو نہیں کرتے وہ اخوانستان کی ٹیٹوریل بورڈر سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے ان کی جنگ اخوانستان ہی کی ٹیٹوریل ایریاز میں ہے وہ القاعدہ یا دائش والا ایجنڈا ایکسپٹ نہیں کرتے کہ جی ہم نے امریکہ سے لے کے تو ویت نام تک جو ہے جنڈا لے رانا ہے اب جو یہ گفتگو جیسے کی ہے بریگیڈیئر صاحب نے جو حوالہ دی ہے آپ کے خیال میں اب یہ کوئی جیسے طالبان ٹو پوائنٹ او کے جو ایک یہ نئی قسم ہے ان کا ایجنڈا مختلف ہو سکتا ہے کہ خالی اخوانستان تک محدود نہیں رہنا آگے بڑھ نکلنا ہے دیکھئے اس وقت چونکہ وہاں پر ملٹیپل جو ہیں آؤٹفیٹس آپریٹ کر رہی ہیں تو وہ کوئی بھی ایسا جارگن یا ایسا سلوگن جو ان کو پرموٹ کرنے میں مدد دے وہ اس کی اونرشپ لے سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز اکثر ایکسپلین کر دیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نہیں کہ جیسے ملٹیپل آرگنائزیشن آؤٹفیٹس وہاں پر آپریٹ کر رہی ہیں سو پہلے بھی ہم یہ کرتے تھے اور اکثر یہ دسٹنکشن کریئٹ کر دی جاتی تھی کہ ٹی ٹی پی علیدہ ہے ٹی ٹی اے علیدہ ہے لیکن آپ کے خیال میں جو گروپس وہاں پہ چاہے ان کے آئیڈیلوجیکل ڈیفرنسز ہوں لیکن اس وقت وہ ہمیں ان کا کور انٹرسٹ ہوئی کی نہیں نظر آتا ان کو ایک ہی اینگل سے پریزم سے نہیں دیکھنا چاہیے بالکل دیکھنا چاہیے لیکن یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ایک پولیسی لیول بات کر رہے ہیں لیکن جب سٹیٹیجی بنائی جائے یا آپریشنل پلانز بنائے جائیں تو اس وقت پھر ہمیں ان کو بائی فرکیٹ کرنا چاہیے جہاں تک طالبان اور ٹی ٹی بی کا تعلق ہے ان کے اندر تو اتنی زیادہ کومنیلٹیز ہیں کہ ان کو شاید الگ کر کے دیکھنا جو ہے یہ کوئی اچھی سود مند یا اکل مندی کی بات نہیں ہوگی یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی زبان ان کی جو ہے ایتنی سٹی ان کا کلچر ان کی روٹس وہ سب کومن ہیں ان کے بارے میں تو کوئی دور آئے نہیں لیکن جو دوسرے لوگ ہیں فار ایزامپل اگر آپ آئی ایس آئی ایس کی بات کرتے ہیں یا آئی کے پی ایس پی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ویرییشن آ سکتی ہے لیکن اگر ویسٹ کو کنفرنٹ کرنا تو اس پہ تو سب ایک ہی نظریہ ہوگا بیری رائٹ ٹھیک بلکو جی ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال اور آپ کے جواب سمچاتا ہوں اگر امریکہ میں کوئی پروگرام یہ دیکھ رہے تو اس کو نائٹ میں ارزائیں چین سے زیادہ دولت تو اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں اگر دیکھا جائے اگر امریکہ انڈیا اور اس قسم کے ملک سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کچھ پیسے ڈالر دے کہ ہم ان کی لائلٹیز پرچیز کر لیں گے اور چین اور پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچائیں گے مطلب ایسی کوئی پالیسی یقینا نہیں ہے مفروض ہے کی بنیاد پر چین یہ سوچ لے کہ ہم نے ان کے فینانشل انٹرسٹ کو پروٹیک کرنا ہے کسی بھی طریقے سے چاہے ڈالر دینے ہیں یا ہم آپے ڈیویلپمنٹ کرنی ہیں اور ان کو ایک کہہ دینا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا پھر لوگیے کیا کریں گے یہ ممالک میرا خیال ہے امریکہ کے اندر رائز ان فال اف دی گریٹ پارس جان پال کینیڈی نہیں لکھی ابن خلدون نے مقدمہ لکھا ابن خلدون کے اس تیسیز کو اٹھا کے جان پال کینیڈی آگے لے گیا جب ایک نیشن اوپر پیک پہ جاتی ہے پھر دو چیزیں اس سے رونما ہوتی ہیں ایک تو وہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے دوسرا ان ایپٹ پالیسیز بناتا ہے خود امریکن پالیسی کے اندر آپ کو کنٹرڈکشنز نظر آتی ہے اکفانستان کے معاملے میں آپ دیکھیں پہلے وہ آئے کہ ہم نے ان ایلیمنٹس کو ختم کرنا ہے پھر ان کو مار رہے ہیں پھر ڈپلومیسی کر رہے ہیں نیگوسییشن کر رہے ہیں جو پاورفل ایمیج تھا وہ اس کے سوفٹ پاور کی وجہ سے تھا بھئی چیمپئن آف ڈیموکریسی ہے ہیومن رائٹس ہے فریڈم کی بات کرتا ہے اکنومک پروسپیرٹی ہے اس کا جو پاپولر کل شکل بلسونین پرنسپلز کی بات اگزیکلی وہ کمپرومائز رائٹ آف سلوڈیٹرمنیشن پہ یو این بنی تھی رائٹ آف سلوڈیٹرمنیشن پلسطینینز کو مل رہی ہے یا کشمیریوں کو مل رہی ہے تو انٹائی امریکنس فیلنگز بڑھ رہی ہیں اور امریکن انفلونس اروڈ ہو گیا ہے پوری دنیا سے میں سمجھتا ہوں پاکستان سے بھی ہو جائے گا جس طرح اگر وہ کو آپریٹ نہیں کرتے ان کی اگر دہشتگردی سے ان کو خطرہ تھا دنیا کو تو پاکستان نے ساتھ دیا اب پاکستان کو خطرہ ہے تو ان کو پاکستان کو ساتھ دینا چاہیے اور آپ ساتھ نہیں دیں گے تو لمبے عرصے تک ہم کب تک دیکھتے رہیں گے ہم ملتہ نیٹیو آپشنز پہ جائیں گے آخری صرف میں بات کہوں گا ایک مسکنسپشن ہے ریگارڈنگ فارن آفیس فارن آفیس پالیسی میکنگ نہیں کرتا فارن آفیس گیٹ کیپر ہے پوسٹ من کا کردہ آدھا کرتا ہے پالیسی میکنگ کے اندر پانچ امپورڈنٹ سورسز ہیں ایکسٹرنل سیچویشن باہر کیا ہو رہا ہے آپ کا جو سوسائٹل سورس ہے لوگوں کی اپینین کلچر ہسٹری جوگرافی اس کے بعد آپ کے گورنمنٹل سورس ہیں جتنی منسٹریز ہیں فیڈبیک دیتی ہیں رول سورس ہے جہاں پہ کانسٹیٹوشن جو پوزیشن اسائن کرتا ہے پالیسی میکر کو آخر میں جو انڈیویجولز ہوتے ان کے اپنے نظریات وہ کرتے ہیں اچھا پارلیمنٹ کے تنگ ٹینک پپس ہے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں ایریا سیڈی سینٹر صاحب نے بنائے کیا فارن آفیس اسے فیڈبیک لے رہا ہے بالکل نہیں تو وہاں پہ جو فیڈبیک ہے وہ نہیں مل رہی وہ ڈیلیبریشن جو ہونی چاہیے اس کی سخت ضرورت ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ائر مارشل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر منور صاحب برگیڈیئر اجاز بلک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین گفتوہ آپ نے سنی پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے خدا پیس موسیقی